پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مانگنے میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے فرمایا کہ وہ بندے کی آفیت ہے بندہ اپنی آفیت مانگے فرمایا کہ جس پہ دعا کئی دروازہ کھول جائے تو فرمایا کہ وہ اللہ سے کیا مانگے آفیت مانگے اللہم آفینا وافوانا یا اللہ ہمیں بھی آفیت اتافرہ اور ہمیں ماں فرما آفیت مانگے کیونکہ آفیت کیسے کہتے ہیں فرمایا کہ دنیوی اخروی ظاہری باطنی جسمانی روحانی مادی مانوی جتنی بلیات اور آفات ہیں ان سے حفاظت اور بچاؤ کا نام آفیت کیونکہ انسان کو بسوقت بینیفیٹس حاصل ہوتے ہیں زندگی کے لیکن بینیفیٹس بریک جو ہو رہے ہیں وہ آفات کی وجہ سے ہو رہے ہیں وہ بلیات ایسی نازل ہو جاتی ہے کہ اس کو بینیفیٹس کا وہ لطفی نہیں رہتا کھانے کے طرح وسیع ہیں لیکن ایسی کوئی آفت اور بلیات نازل ہو گئی وہ کھانے کا وہ مزہ نہیں ہے پہننے کو خدا نے عطا کر دیا لیکن ایسی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا کہ پہنے کا لطفی نہیں رہا آفیت اس سے فرمایا کہ آفیت مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے اور اس لیے بھی پسند ہے کہ آفیت مانگنے میں عیجت کا اظہار ہے عیجت کے بندہ کیا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے آفیت عطا فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتے ہیں یا دنیا کی آخرت کی ظاہر کی باطن کی مادی مانوی جسمانی روحانی کسی قسم کی یا اللہ کوئی پریشانی وعافت نہیں آنی چاہیے میں بڑا کمزور ہو اگر آگئی تو میں اسے بچ جنگل کیسے تو اپنے عیجز کو چونکہ ظاہر کرتا ہے اور بندے کا جو عیجز ہے یہ اللہ کی نظر اس کو بلند کر دیتا ہے یہ عیجز یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ جو ہے نگاہ چکا ہے کیونکہ بندہ جب اپنی حقیقت پر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا کیا اور خدا نے کیا بنا دیا حقیقت اس کیا کیا ہے خدا نے کیا اس کی صورت قائم کر دی اس لیے فرمایا کہ جب آفیت مانگتا تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور آفیت میں دنیا کی ساری نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں اس لیے دعا جو ہے یہ ایک ایسا راز ہے کہ اگر دعا کی عادت پڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عبادت کا حقیقی لطف اور لذت عطا فرما دیتے ہیں